کہانی کی شروعات کورٹ سے ہوتی ہے جہاں پر ٹریول نام کے آدمے کے اوپر کچھ کرمنل ایکٹیویٹیز کے الزام تھے اور کورٹ میں اسے اس چیز کا دوشی مان لیا جاتا ہے جس کے بعد ٹریول اپنی صفائی میں ایک کہانی سناتا ہے اور اب ہمیں کچھ دن پہلے کا سمیں دکھایا جاتا ہے اس سمیں ٹریول ہاؤس کیپنگ کی جوب کرتا تھا کہانی میں ہمیں دو رہیز کپلز دکھائی جاتے ہیں جن کا پورا گھر مہنگی چیزوں سے بڑا ہوا تھا اس سمیں ان کپلز کا گھر سے باہر ویکیشن منانے کا پلان تھا جس کے چلتے ٹریول کو گھر کی ہاؤس کیپنگ کے لیے ہائر کیا جاتا ہے ٹریول کے پاس ہاؤس کیپنگ کا کوئی انوباب نہیں تھا کیونکہ وہ پہلا ایسا گھر تھا جس کی اسے دیکھ پال کرنی تھی گھر کے علاوہ ٹریول کو ہاؤس اونر کے پال ٹو ڈوگ کپ کے کا بھی دیان رکھنا ہوگا جسے پینٹ بڈر سے الرجی ہوتی ہے اس کے علاوہ گھر کے ہر روم میں ایک سپیشل لوکر کوڈ ہوتا ہے جس کے بنا اس روم میں داخل ہونا پوسیبل نہیں تھا ٹریول کے لیے ان سب کوٹس کو یاد کرنا کافی مشکل تھا جس کی وجہ سے گھر کی اونر نینہ ٹریول کو گھر کی انسٹرکشن بک یوز کرنے کے لیے کہتی ہے جہاں پر گھر کے بارے میں ساری انفومیشن موجود تھی جس کے بعد وہ کپلز ٹریول کو اکیلے اس گھر میں چھوڑ کر ویکیشن کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب یہاں سے اصلی کہانی شروع ہونے والی تھی اس سمیں ایک مدومکھی ٹریول کے گھر میں گس چکی تھی اور ٹریول کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کیونکہ اس سمیں وہ اپنی بیٹی میڈی سے بات کر رہا تھا اس دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹریول کا اس کی بیوی نینہ کے ساتھ تلاب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ٹریول کی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی اس سمیں ٹریول نے اپنی بیٹی کو چھٹیوں میں گمانے کا وعدہ کیا تھا لیکن اپنے ہاؤس کیپنگ کے کام کے چلتے ٹریول کو اپنے پلانس کو اگلے ویک کے لیے پونسپون کرنا پڑتا ہے اس سمیں باتچیت کے دوران وہ مدومکھی ٹریول کو ایریٹیٹ کرتی ہے جس کے قارن اس مدومکھی کو بگانے کے چکر میں ٹریول سے گلتی سے گھر کی ایک قیمتی مورتی توڑ چکی تھی جس کے قارن ٹریول کافی ڈر جاتا ہے اور اب وہ اس گلتی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس مورتی کے سر کو گلیو سے چپکا دیتا ہے جس کے بعد ٹریول گھر کے کچن میں کھانا بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سمیں بھی ٹریول نے گلتی سے گھر کی انسٹرکشن بک کو کچن کے گیس کی اوپر رکھ دیا تھا جس کے قارن وہ بک جل چکی تھی دوسری طرف وہ مدومکھی پھر سے ٹریول کو پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کے قارن ٹریول اس مدومکھی کے اوپر گلاس رکھ دیتا ہے لیکن وہ مدومکھی کافی چلاکی سے وہاں سے نکل چکی تھی اور اب وہ مدومکھی کپکیک کو ایریٹیٹ کرنے لگتی ہے جس کے قارن کپکیک مدومکھی کا پیچھا کرتے کرتے گھر کی لائبرری روم میں پہنچ جاتا ہے اس سمیے کپکیک نے گھر کی لائبری روم کو پوری طرح سے تحس نہس کر دیا تھا جس کے قارن ٹریور اس روم میں گسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹریور لائبری روم کے پاسورٹ کو بھول چکا تھا جس کے قارن اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اس نے انسٹرکشن بک کو بھی جلا دیا تھا جہاں پر گھر کے روم کے سبھی کوٹس لکھے ہوئے تھے ٹریور لائبری روم کے گیٹ کو انلوک کرنے کی کوشش میں گھر کی اور کئی قیمتی چیزوں کو توڑ دیتا ہے حالانکہ ٹریور بعد میں کسی طرح سے اس لائبری روم کے گیٹ کو انلوک کر لیتا ہے مگر تب تک وہاں پر سب کچھ تحس نہس ہو چکا تھا اور وہ مدومکھی بھی وہاں سے باگ چکی تھی جس کے بعد ٹریور گھر میں ٹوٹی سبھی چیزوں کو چھپا دیتا ہے اور اس جگہ کو پہلے جیسا کر دیتا ہے تاکہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو لیکن وہ مدومکھی اتنی آسانی سے ٹریور کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی کیونکہ اس سمیں وہ ٹریور کی پینٹس میں گس چکی تھی اور اس دوران ایک پولیس آفیسر گھر کے باہر ٹریور سے پوچھتاش کر رہا تھا کیونکہ کل رات اس مدومکھی کے کارن ٹریور نے گلتی سے گھر کے سیکیورٹی الارمز کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا اس سمیں ٹریور جیسے تیسے اس پولیس آفیسر سے اپنی جان چھوڑاتا ہے جس کے بعد ٹریور اس مدومکھی کو اپنی پینٹس میں لوگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ مدومکھی کافی چہلاکی سے پینٹس کی جب سے باہر آ چکی تھی اور اب ٹریور نے دھان لیا تھا کہ وہ اس مدومکھی کو نہیں چھوڑے گا جس کے بعد ٹریور گھر کے مایکرو ویو میں پینٹ بٹر کو چھپا دیتا ہے تاکہ وہ مدومکھی ٹریور کے جال میں فس سکے لیکن بد قسمتی سے کپکیک نے اس پینٹ بٹر کو ٹیسٹ کر لیا تھا اس سمیں نینہ ٹریور کو گھر کا حال جاننے کے لیے کول کرتی ہے اور اب ٹریور فس چکا تھا کیونکہ اس سمیں پینٹ بٹر کھانے کے قارن کپکیک کی حالت خراب ہو چکی تھی جس کے قارن ٹریور نینہ کے سامنے سگنل پرابلم کا بہانہ بنا کر اس ویڈیو کول کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے دوسری طرف وہ مدومکھی ٹریور کے بنائے جال میں فس چکی تھی اور اب موقع کا فائدہ اٹھا کر ٹریور اس مدومکھی کو گھر سے باہر چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ مدومکھی کافی چلاکی سے اس گھر میں دوبارہ گز جاتی ہے جس کے چلتے ٹریور کی پوری طرح سے سٹک چکی تھی کیونکہ اس مدومکھی کو مارنے کی کوشش میں ٹریور نے گھر کی کئی قیمتی چیزوں کا نقصان کر دیا تھا اور اس سپ میں ٹریور کے چہرے کا ہولیا بگڑ چکا تھا اور اس سمیں ویڈیو کول کے دوران ٹریور کی ایکس وائف بھی یا دیکھ کر کافی حیران ہو چکی تھی جس کے بعد ہم ویورز کو پتا چلتا ہے کہ ٹریور کے اس کی بیوی سے طلاق کا کارن وہ مدومکھی ہی تھی کیونکہ وہ مدومکھی کافی سمیں سے ٹریور کو پریشار کر رہی تھی مدومکھی کی وجہ سے ٹریور اپنے پریوار سے دور ہو چکا تھا اور اب ٹریور کسی بھی طرح سے اس مدومکھی سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا تو ٹریور اس مدومکھی کو ویکیوم کلینر کی مدد سے کھیچ لیتا ہے جس کے بعد وہ اس ویکیوم بیک کو جلا دیتا ہے جس میں وہ مدومکھی تھی ٹریور کو لگ رہا تھا کہ اسے اس مدومکھی سے چھٹکارا مل چکا ہے لیکن وہ مدومکھی ابھی بھی اس ویکیوم کلینر میں چھپی ہوئی تھی اور اب رات کے سمیں کچھ چور گھر میں گز چکے تھے تو وہ چور کافی جدہ شاتیر تھے کیونکہ انہوں نے گھر کے سبھی سیکیورٹی الارمز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا اور اب چوری کے دوران ان چوروں کو پتا چلتا ہے کہ وہ گھر میں جن قیمتی چیزوں کی چوری کرنے آئے تھے وہ پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی دوسری طرف ٹریور اپنی روم کی ٹوائلٹ سیٹ میں اس مدو مکھی کو دیکھتا ہے جس کے قارن وہ ایک بار پھر سے اس مدو مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اس دوران وہ چور اس گھر میں فس چکے تھے کیونکہ ٹریور نے گھر کے مین گیٹ کو لوکٹ کر دیا تھا حالکہ اسے اس چیز کا کوئی ایڈیا نہیں تھا کہ اس کے گھر میں چور آئی ہیں اور اب اگلی صبح وہ پولیس آفیسر پھر سے ٹریور کے گھر میں پوچھتاش کرنے آیا ہوا تھا اس دوران آفیسر نے گھر میں چھپے ان چوروں کو دیکھ لیا تھا جس کے قارن ان چوروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اب ٹریور موسکیٹو سپریے کی مدد سے اس مدو مکھی کو مارنے کا پلان بناتا ہے جس کے بعد وہ دوکھے سے اس مدو مکھی کو کچن کے کسی کابر میں بند کر کر اس کے اوپر کئی سارے موسکیٹو سپریے شڑک دیتا ہے لیکن بد قسمتی سے اس جگہ پر مدو مکھی کے ساتھ کپ کیک بھی موجود تھی جس کی وجہ سے اس سمیں کپ کیک کی ساسے چلنی بند ہو چکی تھی اور اب اس ڈوک کی جان بچانے کے لیے ٹریور گھر کے گیراج کی کسی گاڑی کا استعمال کرتا ہے لیکن اس دوران وہ مدو مکھی بھی گاڑی میں موجود تھی جس کے قارن ٹریور اس مدو مکھی کو بگانے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا کرتے سمیں ٹریور کی کار کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ٹریور صحیح سمیں پر کپ کیپ کو ہسپٹل لے کر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان بچ چکی تھی اور اب ٹریور اس ٹوٹی ہوئی گاڑی کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس مدو مکھی کو پکڑنے کے چکر میں ٹریور نے اس کار کو اور زیادہ برباد کر دیا تھا جس کے بعد ٹریور اس مدو مکھی کو پکڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے تاکہ وہ مدو مکھی ٹریور کے جال میں فس سکے اور ٹریور اس مدو مکھی کو بوم سے اڑا سکے دوسری طرف گھر کے اونرز واپس آ چکے تھے اس سمیں وہ کسی چھوٹے سے گھر کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی سیدھا ان کے ڈوک کپ کے اوپر گرتا ہے دوسری طرف ٹریور نے اس پورے گھر کو جلا دیا تھا کیونکہ وہ مدو مکھی اس بوم بلاس سے بھی بچ چکی تھی پریزنٹ ٹائم میں ٹریور کو ہوت میں دوشی قرار کر دیا جاتا ہے اور اسے تین سال کی سزا سنائی جاتی ہے دوسری طرف نینہ اور کرسچن نے انشورنس کمپنی سے گھر کے ہوئے نقصان کو ریکاور کروا لیا تھا لیکن ابھی بھی کہانی میں ٹویسٹ باقی تھا تین مہینے بعد ٹریول کی جیل میں انہی چوروں سے ملاقات ہوتی ہے جو کی اس رات نینہ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو ان چوروں کو نینہ کے ہسبینڈ کرسچن نے ہی بیجا تھا تاکہ وہ اپنی قیمتی چیزوں کی چوری کروا کر انشورنس والوں سے اس سب کے پیسے وصول کر سکے اکلی تھا اور اب اس چیز کے بارے میں پتا چلنے کے بعد ٹریور ترانت پولیس کو اس کے بارے میں انفارم کر دیتا ہے جس کے بعد کرسچن کو پولیس دوارہ جال سازی کے ذرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ٹریور کو اس کی سزا سے ریہا کر دیا جاتا ہے جس کے بعد سیزن کی اینڈنگ میں ٹریور اپنے پریوار کے ساتھ ویکیشن سپینڈ کرتا ہے لیکن تب ہی ایک پار پھر سے اس کا اس مدومکھی سے سامنا ہوتا ہے جس کے قارن ٹریور پھر سے اس مدومکھی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور سیریز کو وہی پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یہاں تھی دوستو مین وسس بھی سیریز کی ایکسپلالیشن موسیقی